ہمارا سٹوڈنٹس آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ میڈیکل بحث ہے کچھ لوگوں نے کہا گیا تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر لیکچر آپ بنا لیں اس لئے میں نے سوچا کہ اس پر لیکچر بنا لیتے ہیں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے شیزوفرینی یا ایک قسم کی ڈیزیز ہے اچھا تو سٹوڈنٹس اور میرے فرینڈز میں اپنے لیکچر کی طرف چلنے سے پہلے اپنے لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ جو بھی نئی ویڈیو یا لیکچر اپلوڈ کیا جائے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دی جا سکے یعنی آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے کرے اچھا تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف ہمارا آج کے جو لیکچر ہے وہ ہے شیزو فرینیا تو سٹوڈنٹس یہ ایک قسم کی ڈیزیز ہے مائنڈ ڈیزیز برینڈ ڈیزیز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک قسم کا من ڈیس آرڈر ہے اس کو ہم من ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں تو شیزو فرینیا ہمارے پاس ایک منٹل ڈیس آرڈر کا نام ہے مینٹل ڈس آڈر یعنی کچھ چیزیں جو ہے وہ ایک آڈر کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ ہوتی ہیں جب ان میں متسلسل کچھ ڈس آڈر آ جاتا ہے کچھ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں ڈس آڈر آ گیا ہے تو مینٹل میں بھی آپ تمام کام جو کر رہے ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ کر رہے ہیں جب اس میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مینٹل ڈس آڈر ہو گیا شیزوفرینیا ہو گیا یہ شخص اس کے منٹل میں کچھ ڈیسارڈر سوری اس کے برین میں کوئی ڈیسارڈر آ گیا ہے تو یہ ہمارے پاس شیزو فرینیا کا شکار ہو گیا ہے تو کچھ ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں شیزو فرینیا شیزو فرینیا is a chronic and severe منٹل ڈیسارڈر that effects how a person thinks, feels and behaves called شیزو فرینیا تو یہ منٹل ڈیسارڈر ایک ایسا ڈیسارڈر ہے جو کام آپ ایک ترتیب کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں feelings ہوتی ہے, behavior ہوتا ہے آپ کا یہ تمام کام آپ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کا جب کوئی نہ کوئی اس میں جو disorder آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص شیزو فرینیا کا شکار ہو گیا ہے یعنی منٹل میں disorder کو ہم شیزو فرینیا کہتے ہیں کونسا disorder آپ کے feeling میں تبدیلی آ جائے آپ کے behavior میں تبدیلی آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ شیزو فرینیا کا شکار ہو گیا ہے جنرلی اگر دیکھا جائے تو شیزو فرینیا ایک گریک ورڈز ہے اور اس کا مطلب ہے split mind split mind کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے mind کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا split mind کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے mind میں آپ کے brain میں جو چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ order کے ساتھ چل رہی تھی اس میں کچھ تبدیلی آ گئی splitting آ گئی اس میں disorder آ گیا اس کو ہم شیزو فرینیا کہتے ہیں اسی کو ہم split mind کہتے ہیں یہ ایک قسم کا شیزو فرینیا جو ہے mental disorder ہے یا mental disorder کی ایک type بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک قسم کی اس کو disease بھی ہم کہہ سکتے ہیں brain کی تو اس میں ہمارے پاس اور بھی مختلف قسم کے disorders ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس society میں معاشرے میں پائے جاتے ہیں اچھا تو students آپ سمجھ گئے کہ شیزو فرینیا ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک قسم کا mental disorder ہے mental disorder کیسے کہیں گے ہم جب اس کے ترتیب وار کاموں میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے disorderness آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا mental disorder ہو گیا mentally یہ شخص disorder ہو گیا اچھا اب دیکھتے ہیں ایک شخص کو شیزو فرینیا تو ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ شیزو فرینیا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کا cause کیا ہے تو جتنی بھی researches ہوئی ہیں cause of شیزو فرینیا میں کوئی بھی proper reply نہیں آیا کوئی بھی proper result نہیں نکلا کہ کونسی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے شیزو فرینیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن researches کر کے scientists نے جو ہمیں بتایا ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ combination of physical genetics اور psychological environment factor کی وجہ سے شیزو فرینیا ہوتا ہے physical genetics physical سے مراد آپ کی body میں physically کوئی تبدیلی disorderness آ جائے یا پھر genetics آپ کے genes میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے جو آپ کے مطلب دادا والے سب وہاں سے نسلوں میں چلتے آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ psychological environmental یعنی ایک شخص ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی type کا environment ملے لیکن نہیں مل رہا تو اس کی وجہ سے بھی وہ mind brain decider mental decider کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کوئی بھی کہتا ہے کہ یہ شیزو فرینیا کا شکار ہو گیا ہے اچھا تو students تیسرا step ہے ہمارا کہ شیزو فرینیا کا ہمارے پاس stages کتنے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس تین stages ہوتے ہیں شیزو فرینیا کے سب سے پہلا سٹیج ہوتا ہے پروڈرومل یا بیگننگ ایکیوٹ یا ایکٹیو ریکووری یا ریزیڈول اچھا تو students میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ ہمارے پاس stages ان کے اوپر الگ الگ لیکچر بنتے ہیں بٹ میں تیچ دیتے ہوئے جاؤں گا پروڈرومل ایک ایسا stage ہوتا ہے جب آپ شروعات بگننگ میں ہوتا ہے جب تھوڑا بہت ڈس آرنیس آرہی ہوتی ہے آپ کے برین میں mental disorder تھوڑا بہت ہو رہا ہوتا ہے تھوڑی بہت تبدیلی آرہی ہوتی ہے اس کے بعد ایک ایسا stage آتا ہے جو complete ڈس آرنیس موجود ہوتی ہے آپ کے mental میں آپ کے سوری آپ کے برین میں complete mental disorder ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شیزوفرینیہ کا شکار ہو گیا ہے یہ active stage ہے شیزوفرینیہ کا اور اس کے بعد تھرڈ stage ایسا ہے کہ آپ میڈیکیشنز کرتے ہیں ویکسینز کرتے ہیں آپ therapyز کرتے ہیں مصرف psychological doctors کے پاس جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ recover ہو رہے ہوتے ہیں شیزوفرینیہ سے تو یہ تیسرا stage ہوتا ہے شیزوفرینیہ کا اس کے بعد students ہمارا چوتھا step ہے signs and symptoms یعنی ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ایک بندہ ہے وہ اس کو شیزوفرینیہ ہو گیا ہے اس کی علامات کیا ہوں گی تو مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں mostly جو شیزوفرینیہ ہوتا ہے وہ 16 سال سے لے کر 30 year یعنی 30 سال کے درمیان پایا جاتا ہے اس اتنی عمر 16 سال سے 30 سال کی عمر تک ان عمروں کے درمیان میں شیزوفرینیہ کا شکار ہو سکتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد بہت کم تعداد میں ایسی مطلب exceptional cases میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے بھی شیزوفرینیہ کا شکار ہوتے ہیں اچھا شیزوفرینیہ بہت کم exceptional cases میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بچوں کو شیزوفرینیہ ہوتا ہے بہت کم مقدار میں اکثر جو سٹیج ہوتا ہے وہ 16 year سے لے کر up to 30 year تک آپ کے پاس شیزوفرینیہ ہونے کا chances ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ شیزوفرینیہ یہ کتنی کٹیگریز میں ہوتا ہے یہ تین کٹیگریز میں اس کے سمٹمز ہوتے ہیں positive symptoms negative symptoms cognitive symptoms sorry تو اب positive symptoms آپ کے پاس کیا ہیں positive symptoms ایسے ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ کسی شخص کے جو ہے psychotic behavior یعنی psychological اگر اس کو دیکھیں تو اس کے psychotic behavior میں اس کے behavior میں کچھ تبدیل ہی آ جاتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص ایک چیز کو reality کی طرف دیکھتا ہے reality سے دیکھتا ہے وہ اس کے اور جو ہے last کر جاتا ہے اس کو reality سے نہیں دیتا یہ اس کا positive symptoms ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ healthy people یعنی جو کہ people healthy ہوتے ہیں وہ جو چیز کو وہ reality سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو reality سے نہیں دیکھ رہے ہوتے پہلے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ شیزوفرینیہ کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ ابھی وہ شکار نہیں ہو رہے ابھی اس کی beginning ہے لیکن وہ reality سے تھوڑا دور ہو رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں positive symptoms تو positive symptoms میں ایسا ہوتا ہے اب negative symptoms میں کیا ہوتا ہے negative symptoms میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص beginning میں ہوتا ہے یا active میں ہوتا ہے stage میں ہوتا ہے شیزوفرینیہ کے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے جو normal behaviors اس کا ہوتا ہے normal emotions اس کے ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیل ہی آ جاتی ہے جو normal اس کا behavior ہوتا ہے وہ normal نہیں رہتا بلکہ اس میں تھوڑی سی تبدیل ہی آ جاتی ہے اس کے بعد cognitive symptoms جو ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں dangerous symptoms ہے اب cognitive symptoms میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کے بہت سر ایسے patients ہوتے ہیں جو کہ changes ہو رہی ہوتی ہیں ان کی memory میں thinking میں اس کو وہ not کر رہے ہوتے ہیں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ cognitive symptoms جو ہے وہ آپ کی memory میں یعنی آپ کی یاداشت میں تھوڑی سی تبدیل ہی لاتا ہے آپ کی سوچنے کا انداز پہلے نارمل تھا جب آپ شیزوفرینیاں کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کی سوچنے کا انداز کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ cognitive symptoms ہے کس کا شیزوفرینیاں کا حالانکہ یہاں ابھی جو ہے یہ beginning ہے جب active stage میں پہنچتا ہے تو یہ تینوں symptoms اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اکٹھے اس میں نظر آتے ہیں اس شخص میں جو شیزوفرینیاں کا شکار ہوتا ہے جب اکٹھے آپ کو نظر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ mental disorder کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی یہ شیزوفرینیاں کا شکار ہو چکا ہے اب ایک شخص ہے ہم نے بات لے کر چلے تھے beginning سے ایک شخص ہے وہ شیزوفرینیاں کا شکار ہو گیا ہے اب اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی medication کی جائے اس کی treatment کی جائے اس کا علاج کیا جائے اب treatment جو ہے وہ دو تین طریقے سے ہوتی ہے medication سے بھی ہوتی ہے therapy سے بھی ہوتی ہے اور تیسری جو اہم ہے وہ psychological آپ کسی جو psychotic behaviors میں اس کی تبدیلی آگئی mental disorderness آگئی تو بہت ہی آسان طریقے آپ اس کو psychological طریقے سے آپ اس کی recovery کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں treatment اور therapy میں سب سے پہلے treatment میں ہمارے پاس tablets medication بھی ہوتی ہیں یاد رکھئے گا کہ جو بھی اس کی treatment کرے گا وہ کیا ہوگا کہ qualified psychological ہوگا doctor جو کہ اس کی treatment کرے گا ہر عام ہاس doctor اس کی treatment نہیں کر سکتا اب anti-psychotics یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک medicine ہے جو کہ daily یعنی daily بھی لے سکتے ہیں اب میں تو اس کو نہیں بتا سکتا کہ کس طرح لی جا سکے اب patient کو دیکھ کر ڈاکٹر ریفر کرے گا کہ آپ یہ جو anti-psychotics ہے tablet ہے anti-biotic ہے sorry treatment کے لیے یہ آپ medicine جو use کریں گے وہ تو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کریں گے کہ کس time آپ نے use کرنی ہے کتنی use کرنی ہے کسے use کرنی ہے but یہ تو ہو گیا جی medicine کی فارم میں اب جب آپ کے پاس active stage میں پہنچ جاتا ہے شیزوفرینیا کا patient مطلب بہت زیادہ highly اس میں پہنچ جاتا ہے اب اس کی اوپر medications کام نہیں کرتی تو آپ کی مجبوری ڈاکٹرز کے حضرات کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو injections use کریں اور یہی anti-sacrotects ہمارے پاس injection کی فارم میں بھی موجود ہوتے ہیں جس سے ہمارے پاس patients پر کافی اثر پڑتا ہے اور وہ recovery کی طرف چل پڑتا ہے اب یہ اس ڈاکٹر پر depend کرتا ہے کہ وہ جو injections ہے اس کو daily لگانا ہے 15 دن بعد لگانا ہے monthly لگانا ہے weekly لگانا ہے year wise لگانا ہے جس طرح بھی لگانا ہے وہ ڈاکٹر پر depend کرتا ہے patient پر depend کرتا ہے اچھا تو students آپ کے پاس anti-sacrotects ہے medications بھی ہے آپ کے پاس injections بھی ہے لگان بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ side effect ہو جاتا ہے patients کو اسی medication سے تو جو side effect بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی remove ہو جاتا ہے لگان بعض side effects خود remove نہیں ہوتے اس کے لیے پھر patients اور ڈاکٹر کو مطلب together work کرنا پڑتا ہے best medications بنانے کے لیے تاکہ side effect بھی نہ ہو اور اس سے patients recovery کی طرف بھی چیل بسیں یہ تھا ہمارے پاس treatment with medicines ابھی psychological treatment ہم psychosocial treatment اس کو کہتے ہیں جو therapy سے کرتے ہیں وہ بھی treatment ہے لیکن دو کو میں ڈسکس کروں اب psychosocial treatment جو ہے یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی powerful treatment ہے یاد رکھیے گا students کہ اگر ایک شخص ہے وہ آپ کے پاس میں یہ کہہ سکتا ہوں psychotic behaviors یا اس کے mental disorderness ہو گئی ہے وہ اس کا شکار ہو چکا ہے beginning ہے یا ایکٹیو ہے یا recovery کی طرف چل بسا ہے لیکن آپ اس کو psychosocial treatment کریں گے تو جلدی recover ہو جائے کیسے ہو گا میں آپ بتاتا ہوں اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کیونکہ اس کا mental disorder ہو گیا ہے اس کے مطابق کے لوگ اس سے باتیں کریں اس کے ساتھ کھائیں پیئیں مطلب psychosocial treatment اس کو کہا جاتا ہے اب ایسا ڈاکٹر سائیکالوجیکل qualified وہ کیا کرتا ہے اس شخص اس patient کی treatment psychosocial treatment کرتا ہے یعنی اس کے خیالات اس کی thinking اس کے behavior جو ہوتا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے تو یاد رکھئے گا وہ recovery کی طرف چل پڑھتا ہے اب students میں نورس بھی بنا رکھیں آپ لوگوں کے لیے آپ اس سے لے لی جئے گا اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے وہ بھی کمینٹ میں پوچھ لینا ہے اپنی مرضی کا ٹاپک دے کر لیکچر بھی بنوا لینا ہے آپ نے جو آپ کو چاہیے ہوگا یاد رکھیے گا سائیکو سوشل ٹریٹمنٹ سے میڈیسن ٹریٹمنٹ سے یا جب ایکٹیو سٹیج میں آپ پاس پیشن پہنچ جاتا ہے تو لازمی آپ نے اس کو ہسپیٹل میں رکھ کر اس کا علاج کر نا ہے تو سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو پہنچی آج کے لیکچر پہنچا احتتام پر میری آپ تمام لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مینے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آج تک کے لئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ